ہلو اسلام علیکم تو آج میں بنانے جا رہی ہوں شاہی ٹکڑا یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ سب ٹرائے کریں میرے ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریے آگے کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل بٹن بھی ضرور پریس کریے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے چاشنی اس کے لیے میں نے دو کپ چینی لیا ہے یہ لگ بک پانچ سو گرام چینی ہے اس میں ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اور بلکل لو فلیم پہ چینی کو گھل جانے دیں گے جیسے ہی چینی آپ کی گھل جائے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر اور دس منٹ تک اس کو میڈیم فلیم میں پکائیں گے ہم اس کو بلکل تار والی چاشنی نہیں کرنی ہے جسٹ ہلکا سا گھڑا ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے روز وارٹر اور کیبرا وارٹر اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے چاشنی جب ہلکی سی تھنڈی ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے فٹ کری کریب دو چٹکی بلکل دو چٹکی فٹ کری ہلکی گرم چاشنی ہونی چاہیے بہت زیادہ گرم چاشنی میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بریٹ جو ہے وہ کرسپی ہوگا تو اب چھلتے ہیں نیکس ٹیپ یہ میں نے بریٹ کو یہ ایجز کو کٹ کر لیا ہے سارے بریٹ کے ایجز کو آپ کٹ لیں اور اس کو ایک ساتھ رکھ لیں نیکس ٹیپ ہے کڑھائی میں ڈالیں گے گھی گھی میں نے یہاں دیسی گھی یوز کیا ہے آپ چاہے تو ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی کو گرم ہو جانے دیں اور فل فلیم پہ بریٹ کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں اپنے سلائسز ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے اسے سٹیچ پہ آپ اپنی چاشنی بھی رکھ لینا پاس میں چاشنی آپ کی ہلکی گرم ہونے چاہیے بلکل تھنڈی چاشنی ہوگی تو وہ بریٹ میں ابزورب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا دھیان رکھیں اگر چاشنی تھنڈی ہے تو اسے گرم کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سلائسز فرائی ہو چکے ہیں اب میں ڈائریکٹ اس کو چاشنی میں ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے چاشنی سے کوٹ کر دوں گے یہ دیکھیں آپ کچھ منٹ تک بریٹ کو چاشنی میں ڈوبے رہنے دے پھر کسی بھی برتن میں اسے سیٹ کر لیں تو ہمیں ایسی چلنا ہے پہلے آپ کو فرائی کرنا ہے پھر چاشنی میں ڈپ کرنا ہے پھر برتن میں سیٹ کرنا ہے یہاں میں نے لیا ہے فل کریم دودھ دیل لیٹر اس کو ہم گاڑا کریں گے ڈیل لیٹر کو ہم ایک لیٹر تک لے آئیں گے گاڑا کرنے کے بعد اور میں نے اس میں کھویا یوز کیا ہے یہ دیر سو گرام کھویا ہے اسے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کھویا ضرور چیک کر لے لینے سے پہلے کہ وہ کھٹی نہ ہو اگر کھویا آپ کا کھٹا ہوگا تو دودھ فرچ جائے گی پہلی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور مکس کر دی رہیں کنٹینیو ہم اپنے چمچ کو چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں جیسے ہ 3000 کو ہم دودھ joint ہوجرے ملٹ ہو جائے گا ایک کپ کون فلار لینا ہے دو کپ دودھ میں اس کنفرہ کون فلار کو اچھے سے mix کر دے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے دودھ میں ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور کانٹینو اپنے چمچ کو ہم چلاتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کان فلار اس میں ڈالتے رہیں گے دیکھئے اب دھیرے دھیرے ہمارا دودھ گاڑا ہوتا جائے گا ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کی اس میں جو کان فلار کا کچھا پانے وہ ختم نہ ہو جائے اب اس میں میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سکون الاشی پاورڈر یہ بہت اچھی اس سے خوشبو آتی ہے یہ دیکھئے دودھ کمپلیٹلی یہ دیکھئے پک رہا ہے کریم ہماری ریڈی ہونے والی ہے جس یہ دیکھئے جیسے اس کے اندر ببلز آنے لگے گے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کان فلار پک چکا ہے بلکل پانی کے جیسا نہ ہو اور بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیکچر اب اسے ہم اپنے بریٹ پہ یہ دیکھئے ایسے آپ کو بریٹ کو سیٹ کر لینا ہے اب اس میں چمس سے ہم اسے ساری کریم کو اچھے سے اس کے اوپر پور کر دیں گے یہ بہت اچھا ہے اب میں اس سے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سے اس کو گانیش کر دوں گی آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس اویلیبل ہو آپ اس سے گانیش کر دیں اس میں میں نے بادام این پیستہ ڈا رہا تھا تھوڑے سے چاندی کے ورک سے اسے میں نے گانیش کیا تھا یہ بہت آسان ہے اور بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ سب اسے ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا شاہی ٹکڑا کیسا بنا تھانک یو فور واشنگ اللہ حافظ